یہ بات سب سے پہلے اگر میں بات کروں آئی فون 11 pro کے ایک فیزیکل اوورویو کی تو فرنٹ پہ جو ہے آپ وہ 5.8 انٹیز کی اولٹ سکرین دیکھنے کے لئے ملتی ہے جہاں پر آپ کو ایک نوچ دیکھنے کے لئے ملے گی جس کے اندر آپ کو فیس آئی ڈی کے لئے سنسر ایمبینٹ لائٹ سنسر اور دور پروجیکٹر سے سنسر دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں فون کی رائل سائٹ پہ جو ہے آپ کو پاور انلوک بٹن اور ساتھی ساتھ سیم کا ٹری بھی دیکھنے کے لئے ملتی ہے اس فون کے اندر آپ دوال سم کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں آپ جو ہے ایک فیزیکل سم کار اور ایک ای سم کو جو ہے یوز میں لے سکتے ہیں سرس اگر اب میں بات کروں فون کی لیفٹ این سائٹ کے تو لیفٹ این سائٹ پہ جو ہے آپ کو والیوم اپنڈ ڈاؤن کا بٹن اور ساتھی ساتھ آپ کو میوٹ سوچ دیکھنے کے لئے ملنے والا ہے فون کی بیک سائٹ پہ آپ کو ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کے لیے ملتا ہے جہاں پر آپ کو 12 میکا پکسل کا سٹینڈر کیمرہ 12 میکا پکسل کا الٹرہ وائٹ کیمرہ اور 12 میکا پکسل کا ہی تیلی فوٹو کیمرہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے LED فلاش آپ کو دیکھنے کے لیے ملتی ہے مایکرو فون ہول ملتا ہے اور جو ایپل لوگو ہے وہ آپ کو اس فون کی سینٹر میں دیکھنے کے لیے ملتا ہے so guys اگر ہم میں بات کروں فون کی bottom کی تو bottom پہ جو ہے آپ کو lightning port دیکھنے کے لئے ملتا ہے asymmetrical speakers جو ہے آپ کو اس phone view پر دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں so guys اگر ہم میں بات کروں فون کی side کے اور اس کے edges کی تو same آپ کو جیسے iphone 10 یا 10s اور لائن اپ میں دیکھنے کے لئے ملتے تھے same ویسے ملتے ہیں round edges کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے side میں stainless steel بھی دیکھنے کے لئے ملتا ہے so guys if i now talk about کی how this phone has held up for after about two years so back پہ ہمیں matte finish دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اور i must say کہ the matte finish ہے اس کی وجہ سے scratches پہ گیا رہا ہے وہ ہمیں نہیں دیکھنے کے لئے ملتے ہیں even جو stainless steel sides ہیں اس پہ بھی ہمیں کوئی scratch یا کچھ بھی dent پہ گیا رہا نہیں دیکھنے کے لئے ملتے ہیں اب یہ میرا جو ہے primary phone ہے میں اس کو دو سال سے جو ہے continuously use کر رہا ہوں میں نے جو ہے اس کو case کے ساتھ بھی use کیا ہے without case بھی use کیا ہے but کوئی بھی جو ہے مجھے scratch پہ گیا رہا دیکھنے کے لئے جو ہے نہیں ملا ہے نہ ہی back پہ نہ ہی side پہ سکھائیس اگر ہمیں بات کروں front class کے تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو ان کے پاس iphone 11 یا 11 pro یا 11 pro max ہے ان کی جو front class ہے وہ کافی easily scratch ہو جاتا ہے تو اگر آپ ایک screen protector use کریں گے تو آپ جو اپنی screen کو protect کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے جو ہے اس کو ہمیشہ screen protector کے ساتھ use کیا ہے اس لئے میری screen پہ کوئی بھی آپ کو scratch نہیں ملے گا but میں نے بہت سے لوگوں کی 11 series کے ساتھ دیکھا ہے کہ کس screen پہ کافی easily scratch آ جاتا ہے سکھائیس اگر ہم میں بات کروں اس display کے resolution کی تو اس میں تو کوئی resolution ملتا ہے وہ ہے 1125x2436 کا اور جو ppi ملتا ہے وہ ملتا ہے 458 کا تو کافی اچھا display آپ کو ملتا ہے OLED screen آپ کو دیکھنے کے لئے ملتا ہے اس phone کے اندر تو display quality کے معاملے میں آپ disappointment بلکل بھی نہیں ہوں گے اس phone سے سکھائیس اگر ہم میں بات کروں iphone 11 pro کے processor کے بارے میں تو اس کے اندر آپ کو جو ہے A13 bionic chip دیکھنے کے لئے ملتی ہے جو apple کی خود کی بنائی ہوئی chip ہے apple کا خود کا بنائی ہوئی processor ہے basically اور اگر ram کی اگر بات کریدہ ہے تو اس میں آپ کو جو ہے 4gb کی ram دیکھنے کے لئے ملتی ہے جو سننے میں کم لگتی ہے but آپ کافی easily multitasking اس کے اوپر کر سکتے ہیں کافی ساتھوں apps تو ہے یہ handle کر لیتا ہے background کے اندر without any lag without any problem now not a very heavy gamer but میں نے جس نہیں بھی gaming کری ہے اس phone کے اندر اس phone نے کبھی بھی gaming کے performance میں میرے کو disappointment نہیں کیا کوئی lag نہیں دیا ہے کبھی اٹکی نہیں کوئی بھی game وغیرہ whether to play as for کبھی بھی جو ہے میرے کو اس phone نے disappointment نہیں کیا I also used to play PUBG on this phone now since it's banned but اس game کو بھی کافی اچھے سے یہ phone handle کر لیتا ہے کافی high settings کی اوپر سگیس اگر اب میں بات کروں iphone 11 pro کی battery کے بارے میں جو میرا favorite part ہے اس پرے phone کا وہ اس کی battery ہے اس phone کے اندر آپ کو 3046 image کی battery ملتی ہے اور جو battery backup ہے وہ کافی اچھا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی 3h39 minutes کا میرا screen time ہے اگر میں اس کو open کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میرے کو کافی اچھا جو ہے screen time دیکھنے کے لیے ملتا ہے اگر میں جو ہے week پہ اوپر جاتا ہوں تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 6h21 minutes اور اس کے اندر آپ کو around 8-9 hours کا screen time دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور اگر آپ 11 pro max لیتے ہیں تو آپ کو easily 12 hours کا screen time دیکھنے کے لیے ملے گا اور جب battery capacity ملتی ہے وہ بھی آرام اس کے اندر آپ کو 3900 mAh کی ملتی ہے تو کافی اچھی deal ہے اگر آپ 11 series لینا چاہتے ہیں تو بیٹری کے معاملے میں 11 pro اور pro max کافی اچھے ہیں میرا جیسے کہ انہوں نے اگو بتایا personally favorite part ہے اور میرا 11 pro لینے کا main reason تھا وہ اس کی battery ہی تھی کیونکہ میرا کو ایک اچھی battery level والا iPhone یہ نہ تھا تو 11 pro میرا کو ایک کافی اچھا decision لگا battery کے لیے سکس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری اس iPhone 11 pro کی battery health around 85% ہے اور یہ کافی اچھی ہے as of now کیونکہ Apple کے according آپ کی جو iPhone کی battery health ہے وہ 2 سال کے بعد around 80% ہونی چاہیے اور یہ phone کو جو ہے almost 2 سال ہو چکے ہیں اور اس کی ابھی بھی 85% ہے اور یہ مجھے پتہ 85% drop کیسے ہو گئی ہے ایک دم سے کیونکہ میں نے اس phone کو iOS 14.7 پہ update کیا تھا اس کے بعد یہ drastic drop دیکھنے کے لیے میرے کو ملا ہے otherwise 14.6 تک جو میری battery health وہ around 93% تھی ابھی بھی 85% battery health پہ بھی میرے کو 8-9 آور کا screen time دیکھنے کے لیے ملتا ہے on a regular use so guys اگر ہمیں software version کی بات کروں تو ہمیں جو ہے اس iPhone 11 pro کے اندر 14.7.1 کا update دیکھنے کے لیے ملتا ہے جو latest version ہے iOS 14 کا ہمیں جو ہے اس phone کے اندر iOS 15 بھی support میں دیکھنے کے لیے بھی لے گا جب وہ September میں release ہوگا تو اس کا update جو ہے ہمیں اس time دیکھنے کے لیے ملے گا اس phone کی اوپر اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ Apple اپنے پرانے devices کو کافی لمبے time تک support کرتا ہے تو ہم جو ہے expect کر سکتے ہیں کی iPhone 11 pro کے اندر around iOS 19 یا 20 تک کا بھی جو ہے ہمیں update مل سکتا ہے سگر اگر ہم میں بات کروں iPhone 11 pro کے cameras کی تو آپ کو جو پیچھے کی طرف 3 12 megapixel camera دیکھنے کے لیے ملتے ہیں اور جو front camera ہے وہ آپ کو ملتا ہے 12 megapixel کا تو کافی اچھا آپ کو جو ہے camera setup دیکھنے کے لیے ملتا ہے اس phone کی اوپر although جو آپ کو finish ملتی ہے وہ matte ملتی ہے back پہ but یہ جو camera والا department ہے camera ali square کے اندر آپ کو جو ہے glossy finish دیکھنے کے لیے ملتی ہے اور جو iPhone 11 ہے اس میں آپ کو glossy back کے ساتھ matte camera bump دیکھنے کے لیے ملتا ہے so guys اگر ہم میں بات کروں کہ iPhone میں آپ کو کس طرح کا interface دیکھنے کے لیے ملے گا camera کا تو جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو typical کسی اور iPhone میں جس طرح کا interface ملتا ہے same آپ کو بیسا ہی ملے گا but یہ first iPhone جس کے اندر آپ کو ultrawide دیکھنے کے لیے ملتا ہے تو آپ جو ہے اس میں ultrawide پہ switch کر سکتے ہیں normal پہ switch کر سکتے ہیں اور 2x telephoto پہ بھی اس کو switch کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کو کچھ difference دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ جو ہے live photo 11 کو on یا off کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ portrait اور اس سارے mode کو change کر سکتے ہیں آپ selfie camera میں اور جو ہے back camera میں switch بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ جو ہے دیکھیں گے آپ کو night mode on یا off کرنے کا بھی آپشن دیکھنے کے لیے مل دائے گا تو ویسے normally کسی بھی typical جو آپ کو iphone کا layout ملتا ہے camera کا same آپ کو ویسا ہی ملتا ہے quality آپ کو definitely کافی اچھی ملتی ہے میں آپ کو جو ہے کچھ photo screen پہ بھی شو کر دیتا ہوں تو آپ کو جو ہے picture quality کا better idea مل دائے گا کس طرح کی آپ کو picture quality اس iphone کی پر دیکھنے کے لیے ملنے والی سگز اب میں بات کرنے آلوں audio quality تو iphone 11 pro پہ آپ کو audio quality کافی اچھی دیکھنے کے لیے ملتی ہے پہ میں نے اس میں ایک چیز notice کری ہے کہ اگر آپ کوئی audio سن رہے ہیں whether it's on apple music or spotify اور any other music player اگر آپ اس کو بالکل extreme full volume پہ کر دیتے ہیں تو آپ کو خلقی full distorsion سننے کو مل سکتی ہے but if you are watching youtube ویڈیو اور netflix show تو آپ اگر اس کو full پہ بھی کر دیں گے تو distorsion سننے کے لیے نہیں ملے گی سگز میں آپ کو ایک audio test بھی دیکھتا ہوں اس phone کے speakers کا تو میں یہ ویڈیو پلے کرنے رہا رہا سو guys i hope آپ کو ایک اچھا idea مل گئے گا کہ اس طرح کی آپ کو sound quality ملے گی اس phone کے speakers کی سگز اگر میں بات کروں face id speed کے بارے میں تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اپنا phone کو on کرتا ہوں اور میں جیسے phone کی طرف دیکھوں گا کو کافی کو آگست میں یہ phone 11 pro لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے ایمیسون پہ اس ٹائم پر پر ایٹی نائن ٹھاؤزن روپیز 64 جی بی لیے تو آل موش نائن ٹھاؤزن آپ کو یہ phone مل رہا اور یہ ری فر برش ٹھون کی ایپل نے آفیشلی آئی فون 11 pro اور pro max کو سیل کرنا بند کر دیا تو آپ کو یہ سارے ری سارے ٹھاؤزن 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 مل رہا تو یہ بہت اچھی ڈیل آپ کو جو ہے پروائیٹ کر دے گا کافی ویلیو فور منی فون ہے میں اپنے اس فون کو دو سال سی کر رہا ہوں اور میں جو ہے اس فون سے کافی زیادہ سی سی ٹھائی سی سگزن خوپ آپ کو ویڈیو چلے گی اگر اچھ رہے اس ویڈیو کو دو لائک کی دیئے شیئر کی دی اپنے خوپ سی سبسکرائب بھی کر دی دی تین کی